اسلام علیکم کے ہفتے کو بھی چھٹی ہے نا آج چھٹی ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں تو وہ لگ رہا تھا کہ شاید جو کرسمس کی وجہ سے شاید کوئی سنڈے ہے یا اس طرح کر کے جو ہے نا محول بنا ہوا تھا تو وہ میں نے آپ کو پارک کی سہر بھی کرانی ہے جو جو ویڈیو یہ دوسری ویڈیو نے اس کے ساتھ جو جڑی اس میں پارک کی سہر بھی ہے اور اس میں نواز شریف کے حوالے سے بریکنگ نیوز بھی ہے وہ بھی آپ سنیں فیلال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو مدینہ کی ریاست کا ترجمان ہے نا ایک مدینہ کی ریاست کا ترجمان آپ کو پتہ ہے کون ہے ویسے تو آپ تھامنیل پہ دیکھ لیں میں نے خصوصی دور پہ اس کی بنائی ہے یہ اسی طرح ہے یہ قسم خدا کی ساری میں آج آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ نشے والی حکومت ہے نشے والی ان کو حکومت کا بھی نشہ ہے اور دوسرا بھی نشہ ہے بھانگ والا کال وہ بڑے فخر سے بڑے فخر سے وہ جناب اور کیا نہ میں شبلی فراد بھانگ کی کاشت کرتے ہوئے اپنی تصویریں بنا رہا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا یہ بھنگی ہیں سارے بھنگی ہیں یہ یہ سارے بھنگی ہیں بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی میں نے فواد چودری کی تصویر تھامنیل پہ لگائی ہے تو یہ اس طرح کا محال چاہتے ہیں یہ ملک میں نام اوپر سے وہ یہ ہی لیں گے یہ وہ کہتے ہیں جی اوپر سندل شربت کا نام ہے اور یہ مجھے ویڈیو دوبارہ اس لیے دوسری یہ بنا رہا ہوں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ فواد چودری نے ابھی کہا ہے کہ جناب نون لیگ والے اور سارے یہ لائن میں بوٹ اور پالش لے کے کھڑے ہیں تاکہ ہم یہ کریں اور ان کی باری نہیں آرہے دلکل ٹھیک کہا ہے سو فیصد ٹھیک کہا ہے بھئی بوٹ پالش تو ہم پالش کرتے ہیں نا آپ تو بوٹ چاٹتے ہیں چاٹتے ہیں بوٹ اور آپ کسی کو باری لینے ہی نہیں دے رہے وہ عمران سیدھا آگے لیٹ جاتا ہے فواد چودری سیدھا لیٹ جاتا ہے وہ کسی کو آپ نمبر ہی نہیں لگانے دیتے ہم تو پالش والے ہیں نا آپ بوٹ چاٹنے والے ہیں قسم خدا کی اور آپ کا تو وہ فیصل وارڈا بوٹ لے کے آگیا تھا کہ اس کو عزت دو اس کو عزت دو یہ تاریخ میں آپ کا لکھا جائے گا کہ جناب پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی والے بوٹ کی بات کریں چھا جی تے بولے چھلنی کی بولے یار یا وہ کیا کہتے ہیں پرون تے بولے تے چھلنی کی بولے یہ معاورہ صحیح نہیں ہے آپ میرے معاورے صحیح کر دیا کریں لیکن میں حیران ہوں حیران کہ جناب اچھا یہ ان کا طریقہ ہے یہ کہتے ہیں نا مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست الٹا کرو یہ کہتے ہیں کرپشن 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 مکاؤ یہ الٹا بڑھاؤ والی بات کر رہے ہیں یہ ہم جی تنظیم سازی کریں کی اولٹ سمجھ لیا کرو بس آپ جتنی عمران تقریر کریں اگر آپ سنتے ہیں تو میں تو ویسے نہیں سنتا کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ ہی وہ ٹیکہ لگا ہوا جو تقریر پہلے دن سے کہا رہا ہے وہ ہی ہے جو ٹیکہ لگا دیا جائے نا تو وہ نشے میں کہیں تنہا نہ رہ جائے وہ اشتیار آپ بچپن میں دیکھتے ہوں گے جنگ اخبار میں چھپتا ہوتا تھا کہ نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے مجھے تب ان کی اوپر افسوس بھی ہوتا ہے اور بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے بھائی فواد بھائی تم بوٹ پالش ہم تو پالش کرتے ہیں نا تم بوٹ چاٹتے ہو تو چاٹنا زیادہ بہتر ہے نا ان کو زیادہ مزہ آتا ہے جو بوٹ پالش کرواتے ہیں یا چٹواتے ہیں نا ان کو زیادہ مزہ آپ سے ہی آرہے تو آپ تو لیٹے ہوئے ہیں لیٹا ہوا بندہ کہے کہ جی میں دوڑ میں حصہ لوں گا نا 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 تمہارا یہ کام ہی نہیں اور وہ کہتے ہیں جس کو ہو جان و دل عزیز اس کا یہ کام ہی نہیں اور جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں مزے کا دل گزارنے سے پریشان نہ ہو جو اگلی ویڈیو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا یہ دیکھیں جو میں نے پارک میں بنائی ہے آپ کے لیے اس میں آپ کو میں نے بہت بڑی خوشکبری سنا دی ہے اور اس کی اوپر آپ دیکھیں اور جو میں نے یہ تھم نیل پہ لگائی ہے تصویر اس کو بھی دیکھیں انجائے کریں سار انجائے کریں آپ ان کی باتوں کا برا نہ بنایا کریں نشے میں بندہ ایسی باتیں کر جاتا ہے تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے کہ یار بجارہ نشے میں تھا آپ ان کو معاف کر دیں کہ یہ نشے میں تھے ساڑھے دین سال نشے میں حکومت کر کے یہ چلے گئے ہیں بس یہ ہی ہمارے لئے خوشکبری ہے اسلام علیکم یہ دیکھ رہے ہیں میں اپنے گھر کے پارک میں گھر کے محلے کے پاس جو پارک ہے اس میں میں واق کر رہا ہوں اور بہت اچھا موسم ہے بہت مزا آ رہا ہے موسم آپ دیکھیں بہت ہلکے ہلکے بادل ہیں دھوپ بھی ہے تو اس طرح کا موسم میں بارش کی بھی پیشنگوئی ہو رہی ہے بہت مزا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بہت مزا آ رہا ہے یہ بچے در کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو جناب اسی پیار پیار میں مزاک مزاک میں آپ کو ویڈیو یہ بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ خوشکبری بھی دیتے ہیں یہ ایک پیشنگوئی ہے جناب ہمارے سب دوستوں کی کہ کچھ عرصے تک کچھ عرصے تک بڑی اچھی خوشکبری ہے بغیر تمہید کے بتا رہا ہوں کچھ عرصے تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے اور عمران خان لندن میں ہوں گے یہ ہوتا ہے جناب وہ اسے کیا کہتے ہیں تلکل ایام نداولہا بین الناس کل میں نے نا ایک پہلے وضاحت تھوڑی سی کر دوں عمران خان کے لیے ایک میں نے آیت کا حصہ پڑھا تھا فبوہت اللہ زی کفر تو وہ میں نے کفر پڑھ دیا تھا تو اس کے لیے میں مازد کرتا ہوں مجھے اس وقت احساس ہو گیا تھا تو کچھ دوستوں نے پھر مجھے فون کر کے بتایا بھی ہے کہ سر جی یہ ہے فبوہت اللہ زی کفر تو میں جن کے دوستوں نے یہ نوٹ کی ہے ان کا بھی شکریہ اور جن کی دل اداری ہوئی ہے ان سے معافی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب وہ بھونتر گئے ہیں جب لوگ بھونتر جائیں نا اس کے وہ وقت یہ پہہ جاتا ہے کہ اس کو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں اور وہ اپنی دشمنی میں اس حد تک وہ آگے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب جو صورتحال ہے وہ مزے کی یہی ہے کہ جناب بڑے بڑے پیشنگوئیاں کرنے والے اور ستارہ سراش یہ دن کو تتارہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن جو ستارہ شناس ہے نا وہ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ ہفتوں تک کہہ لیں چلیں کچھ مہینے نہیں کہتے کچھ ہفتوں تک عمران خان نواز شریف کی جگہ پہ ہوں گے اور نواز شریف عمران خان کی جگہ پہ ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ بہت بڑی خوشکبری ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سیر کے دورانی مزاق مزاق میں یہ بہت بڑی خوشکبری آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ بریکنگ نیوز سمجھ کے اس کو آپ جو ہے نا قبول کریں ٹھیک ہے باقی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سورج بھی نکلا ہوئے اور پیارا موسم ہے آج شام کو بارش کی یہاں پہ پورے پنجاب میں پیشنگوئی ہے اور یہ آپ سہر آپ دیکھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں یہ میں تھوڑی سی آج میں نے کہا آپ کو کافی دنوں کی میں نے رہی تو آپ کو پارک کی سہر کروا دیتا ہوں اور آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا یہ سینری سینرییں جو ہوتی ہیں نا یہ اس طرح کے سین مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں ہلکا ہلکا دوڑ رہا ہوں اس لئے آپ کو لگ رہے میرا سانس چڑھا ہوا یہ پوری شیپ میں دکھا دیتا ہوں نیچے تک پاؤں تک وہاں جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے اور ہماری کال بھی چھٹی ہے بلکہ ہماری دو دس تک چھٹی ہیں ہو گئی ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہیں باہر جاؤں تو بینکاک سے بھی ہمارے دوست زہر صاحب نے دعوت دی تھی لیکن اب وہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں جی کرنٹینہ سات دن کا کرنا پڑے گا میں نے کہا سات دن کے لیے ہم نے جانا ہے تو وہاں کرنٹینہ کرنے جانا ہے اور سارے ملک جو ہے اومیکروم کی وجہ سے جو نیا ویریانٹ پھیلا دیا گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرونا کب ختم ہوگا تو اس حوالے سے سارے ملک جو ہے نئی نئی پبندییں لگا رہے ہیں کوئی ٹیسٹوں کی کوئی کرنٹینہ کرنے کی ہو رہی ہیں جناب کینسل ہو رہی ہیں آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ کافی ساری فلائٹیں جو ہیں امریکہ کی اس ہفتے آٹھ ہزار فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں یعنی کہ غیر یقینی صورتحال ہے تو پھر ایک بندہ کہنا لگا سرجی لہورتی سہری کر لو تسی میں نے کہا یہ ٹھیک ہے جار کہندہ لہار کراچی اسلام آباد کی سہر کر لیں بس اتھر ہی کر لیں باہر جا کے ایسے پھنسنے والی بات ہے نا تو تینکیو سر دوستو آپ کا بہت امید ہے آپ کو ہمارا یہ گرونڈ بھی پسند آیا ہوگا اور میری یہ بریکنگ نیوز جو میں نے آپ کو دیئے وہ بھی پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اللہ